نومینیشن کی آخری دن وارڈ نمبر چودہ سے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے کینڈیڈر جناب عظیم شیخ نے اپنا نومینیشن سبمیٹ کر سب سے پہلے حضرت خوزہ بندنواز کی زیارت کی ہے جناب عظیم شیخ ایک شوشل ایکٹیویسٹ ہے اور کچھ دن پہلے ہی عوام کی گزارش پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر وارڈ نمبر چودہ سے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے حضرت خوزہ بندنواز کی زیارت کے بعد عظیم شیخ نے جناب علیہ سیڑ باگبان عبدالرحیم مرچی سیڑ اور حیدرباز سے آئے کاروان امیلے کاؤسر مہیدین کارپیٹر سلیم صاحب اور دیگر مجلس کے کارکران سے ملاقات کر تمام سے دعاوں کی گزارش کی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد عظیم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین سے وارڈ نمبر چودہ کا کینڈریڈ ہوں آج میں نے اپنا ناموینیشن بھرا میں اس موقع پر سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکریہ دھا کرتا ہوں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر جناب بیریش چرہ ساد دین عویسی صاحب کا شکریہ دھا کرتا ہوں اے آئی ایم ایم کے نورت کے کینڈریڈ جناب علیہ سیڑ صاحب کا شکریہ دھا کرتا ہوں گلوبرگا ڈسٹرک کے صدر جناب رحیم مرچی سیڑ کا شکریہ دھا کرتا ہوں ساتھی ساتھ میرے پورے دوست اہباب میرے والدین میرے ایریے کی لوگ وارڈ نمبر چودہ کی تمام عوام کا شکریہ دھا کرتا ہوں جو کی مجھے پوش کیا اس الیکشن میں تھیرنے کے لیے میرا ارادہ نہیں تھا مجھے آ کر میرے خدمات کو دیکھتے ہوئے پورے ایریے والے مل کر مجھے اس بار کے کارپرٹ الیکشن میں تھیرا کیے ہیں میں تمام میرے ایریے کے لوگوں سے ادبن ادبن غزالش کرتا ہوں کہ اس بار آپ اپنا خیمتی اوڑ دے کر ایک ایسے شخص کو جتائیے جو آپ لوگوں کے بیچ میں رہتا ہو جو زمین سے جڑے واہ ہو جو آپ کے تمام مسئلوں کو حل کرنے کی صلیت رکھتا ہو میں یہ کسی کی برائی نہیں کروں گا میرا نومینیشن ہونے کے بعد میں حضرت خاجہ بندہ نواز کی درگاں پر آیا ہوں یہیں سے یہ بائٹ دے رہا ہوں تو سب ہی اچھے ہیں پر جو کام کر سکتا ہے جو عوام کے بیچ میں رہتا ہے جو آپ کو ہمیشہ آویلیبل ملتا ہے جو آپ کا ایک چھوٹا بھائی بولیے یا آپ کا بیٹا بولیے اس طریقے سے جو ایریے میں رہتا ہے جس کے خلوص ہومینیٹ آرگنیشن کی جانب سے جتنے ہمیں گلبرگا شہر میں خدمات کیے ہیں ان خدمات کو دیکھتے ہوئے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہم کس طریقے سے اپنے وارڈ کے لئے کام کریں گے اپنے ایریے کے ڈولپمنٹ کے لئے کام کریں گے رول، نالی، نل، پینے کا سافپانی یہ چار ضرورت چیزیں تو ہیں ہی اس کے ساتھے ساتھ بہت سارے منیٹی کے فنڈز ہیں بہت سارے ہمارے مسلمانوں کے لئے ہمارے بھائی بہنوں کے لئے بہت سارے سکیمز ہیں وہ تمام میں آپ لوگوں تک لا کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ تین تاریخ کے دن پر بھی ہمارے کینڈریڈ موجود ہیں آپ ان کو بھی اپنا خیمتی اور دے کر کامیاب کیجئے اسد علیہ سیڑ صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے اسد الدین عویسی صاحب کے ہاتھ کو مضبوط کیجئے جزاک اللہ خیر